اور آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ ایسا بھی مقام آئے گا کہ کچھ لوگ جو شروع میں امام کی رقاب کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک سے وہ امام کو چھوڑ کر سامنے چلے جائیں گے یہ کیسے ہو جائے گا آپ کے تصور کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ ہے کہ امام پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں جانتے ہیں لیکن امام کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے کیونکہ اندر جو بری صفتیں تھیں وہ غلبہ کر چکی ہوں گی اس لیے تو مجلس ہے اس لیے تو عزداری کا سلسلہ ہے کہ وہ جو خصلتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں ہم ان کو اس مجلس سے صاف کر کر بھار جائیں اس لیے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بھی زیارت کرتا ہے اور خاص طور پر سید و شہدہ کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑ گئے اس لیے کہا جاتا ہے اور روایات بہت سخت ہیں خاص طور پر کربلا کی زیارت کے لیے کہ اگر انسان کر سکتا ہے اس کی توفیق میں ہے تو چار سال میں ایک دفعہ امام حسین کی زیارت کرنے جائے اور شخص آیا امام کے پاس امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جت کی زیارت پر جاتے ہو ہفتے میں کہا مولا نہیں کہا مہینے میں کہا نہیں کہا سال میں کہا مولا دور ہے آسان نہیں ہے جانا کہا تم اگر کھلے آسمان کے نیچے جاؤ اور اپنے آپ کو رخ کرو کربلا کا اور تین دفعہ کہو صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ صل اللہ علیہ کا یا عبا عبداللہ تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی یعنی ہمیں انہوں نے اتنا آسانی دیئے کیوں دیئے اجزان محترم کیوں کہ وہ ہماری خلقت سے واقف ہیں امام کو سمجھیں ہم امام کو نہیں سمجھتے ہم نے امام کو بس ٹھیک ہے مجلس میں امام کو سن لیا اس کے بعد زندگی میں گھر میں بس کوئی کال پڑھ لیا کوئی دیکھ لیا امام میری زندگی میں کہاں ہے امام میرے صبح اور روز میں کہاں ہے امام کا وجود میرے وجود کے ساتھ کتنا اٹیج ہے امام تو ہے امام تک تو میرے سارے معاملات پہنچتے ہیں موسیقی 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 موسیقی